دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم نبی کین پاکویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب بات کرتے ہیں آج جناب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کے یوم میں دفاع آیا نیچے ستمبر کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ظاہرہ آپ تک پہنچنے میں یہ سات ستمبر ہو چکا ہو تو وہ زفر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ خود میں مگن تھے لوگ کوئی بے خودی نہ تھی خود میں مگن تھے لوگ کوئی بے خودی نہ تھی دیوانگی کا دھونگ تھا دیوانگی نہ تھی اب دیکھیں کہ یعنی چیف یرغمال کنیندہ یعنی پاکستان کو جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے وہ کیا لیکچر دیتا ہے ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ڈی جی صاحب آئی ایس پی آر کہ یہ ففت جنریشن وار ہے ہیبریڈ وار ہے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے کوئی اپنے خلاف اردہ سرائی شروع کر دی ہے یا اسی کا کوئی ان انٹینڈڈ کردار ہیں یا بائی ڈیزائن ایسا ہے کیونکہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے لیکچر تو لوگوں کو دیا ہے حقیقت میں وہ خود اپنے اس چیز کا مخاطب ہیں اور ہونے چاہیے اور انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بلکہ آئینہ دیکھنا چاہیے جو شخص آئینے میں نظر آئے وہ ان چیزوں کا مخاطب ہے اور وہ ہے جو ان چیزوں سے پریس کرتا ہے جو اصل مسئلہ ہے تو تھوڑا پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جمہوریت میں ہی پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے اب بندہ ان سے پوچھے جمہوریت کو خطرہ کس سے ہے کس کس نے پاکستان کا آئین توڑا ہے وہ سارے تمہارے ہی تھے وہ وہی لوگ تھے جن کو تم کہتے ہیں ہماری فیملی ہے ان کے مطلق بے حرمتی کی بات نہ کی جائے بے شک وہ آئین توڑ دیں وہ ملک بیچ دیں وہ لوگوں کو فردن فردن چند ہزار ڈالر میں بیچ دیں بردہ فروش بنیں سمگلر بنیں قاتل بنیں مرسینری اور قرائے کے قاتل بنیں لیکن پھر بھی لیکچر دے رہے ہیں عجیب بات ہے نا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہٹلر ریشیزم کے خلاف لیکچر دے یا وہ ساؤتھ افریقہ کی جو اپارٹ ایٹ حکومت دی نا جس کا آخری وزیراعظم یا سر برات تھا ڈی کلرک تو وہ گویا انسانی مساواد پر لیکچر دے رہا ہوں بہرحال یہ عجیب الخلقت لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہماری گردروں پر سوار ہیں کہ جمہوریت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جمہوریت ہی میں پاکستان کی بقا ہے لیکن اس کے دشمن وہ ہیں جو زبردستی بازو مروڑ کے فیصلے لیتے ہیں وہ جو ووٹ چوری کرتے ہیں وہ جو لاکھوں فوج لگا کر عوام کا بنیادی حق جو ہے شہریت کا کہ رائے دھندگی اس کو سابوٹاش کرتے ہیں تو بہرحال جمہوریت کے دشمن وہ خود ہیں ذرا گریبان کو دیکھ لیں اس طرح وہ کہتے ہیں آئین کی پاسداری انصاف برداشت بردباری یہ حصول ہیں جن پر چل کر جو ہے وہ پاکستان ترکی کر سکتے ہیں آئین کی پاسداری کون نہیں کرتا یہ باجوائی نہیں کرتا یا اس سے پہلے مشرف نہیں کرتا تھا یا اس سے کے بعد رائیل شریف جو بٹمین ہے محمد بن سلمان کا وہ نہیں کرتا تھا یا کیانی صاحب یعنی امیجن کریں لیکچر دے رہے ہیں اور خود یعنی گویا نقب زہن نقب پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ نقب زہنی یا چوری جو ہے وہ مناسب نہیں ہے آپ نہ کیا کریں یعنی میں کرتا ہوں آپ نہ کریں کائن کی پاسداری کون نہیں کرتا یا تم نہیں کرتے یا تم ججوں کا بازم روڑ کے آئین کو رسوا کرتے ہو لہذا انصاف کے دشمن بھی تم ہو آئین کے دشمن بھی تم ہو برداس اور بردواری کی بات یہ ہے کہ جو ہی کوئی بات آئینی حقوق کی بھی کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ حضور ووٹ نہ چوری کرو تو وہ پھر آخر دن تسیر رددار ہو انہاں کوئی میک مذرات ڈانگ سوٹا مار دائے یعنی کہیں اگواہ ہو جاتے ہیں کہیں وہ شمالی علاقہ جات میں لے جائے جاتے ہیں تو بھارت یہ ایسی ہے یہ گویا سمجھ لیں کہ وہ شاکھ الجبال تھا نا حسن بن سبا یہ اس طرح کی کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں جس کو چاہیں قتل کر دیتے ہیں نو پرابلم اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اپنی انا اور ذاتی مفاد کو سامنے یعنی راہ میں نہیں آنا چاہئے ملک اس طرح ترکے کرتے ہیں ذاتی مفاد ایکسٹینشن لینا کیا کسی اے بی سی کا مفاد تھا تمہارا ہی مفاد تھا آپ کا حضرت سب مفاد تھا ذاتی انا آپ کی تھی کہ تین سال نہیں ہم اور تین سال ویچ اسی رجے نہیں اسی تین سال اور اس ملک گردن تصوار ہو کے لٹنا ہے بہر یہ ذاتی مفاد اور انا یہ جو پلات نکلتے ہیں ججوں کے یہ جو جرنیلوں کے یہ جو جرنیلسٹوں کے یہ ذاتی مفاد اور انا ہے اس سے آپ اوپر آ جائیں آپ نے دو اکڑ کا پلات جو ہے وہ راولپینڈی کے سینٹر میں بنا لیا ہے لیکن وہ مفاد نہیں ہے یہ تو وہ کیا کہتے ہیں دیکھ میں سے ایک دانی کی بات ہے اگر کوئی پوری دیکھ کھنگالے ہیں تو یقین کریں اوور فلو ہو رہی ہے بہرحال اسی طرح وہ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید تنقید برائے تنقید اب دیکھیں کار وہ سارا کچھ یہ خود رہے ہیں جس پر تنقید ہونی چاہیے لیکن لیکچر دوسروں کو دے رہے ہیں کہ تنقید پر تنقید برائے تنقید نہ کریں تو تنقید برائے تنقید تو پھر جو مو بول رہا ہے تو بہرحال نفرت اب ادم برداشت سے حکم فرما رہے تھے واضح و نصیت فرما رہے تھے ادم برداشت کس پہ نہیں ہے کون پھیلاتا ہے نفرت کہ اس کو عوام ووٹ دیتے ہیں لہذا ہم نے اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے ہمیں کسی اور سے کچھ غرض نہیں ہے ہمیں ذاتی انا اور ان لوگوں سے نفرت ہے جو عوام میں مقبول ہوں اس طرح وہ فرما رہے تھے کہ شہداء کے لوحکین اور غازیوں کو سلام یہ بلا شبہ صحیح ہے کہ ہم بھی اپنے شہداء کو اور غازیوں کو سلام کہتے ہیں لیکن نیازیوں کو نہیں کہتے بہجوہ صاحب تو نیازیوں کو بھی کہتے ہیں تو حضور یہ غازیوں کو شہداء کو تو سلام بنتا ہے لیکن نیازیوں کو نہیں بنتا آپ نے پوری قوم کو ڈانگ سوٹے سے لگا دیا ہے کہ نیازیوں کو سلام کریں اس لئے جو ہتھیار پھینکتے ہیں جو ملک کو برباد کرتے ہیں وہ کسی بھی خلط میں ملبوس ہوں وہ جو ہیں وہ قابل مضمت ہیں وہ سلوٹ کے حقدار نہیں ہے انہیں قومی پرچم میں لپیٹ کے سپردے خاک نہیں کرنا چاہیے ان کا حشر ہونا چاہیے لارڈ کرامویل کی طرح تو بہرحال اسی طرح وہ فرما رہے تھے اور لیکچر افغانستان کو بھی دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کی ترقی کا خواہش مند ہے اس لئے ہم نے چند لاکھ فوج منگوا کی کسی اور کی اپنے ملک میں اسے سب کچھ اس کی خدمت کی اور ان پر لاکھوں ٹن بروض جو ہے وہ برسوایا ظاہر ترقی کا خواہش مندی تھے تو اس لئے نا ورنہ اتنا اتنا کشت کون کرتا ہے جی تو بہرحال ہم میں اس چیز کے یعنی آپ کے اس عظم کے بہت قائل ہیں کہ واقعتاً آپ ان کی ترقی چاہتے ہو اس طرح افغان بھائیوں کے وہ ساتھ کھڑے ہیں حضور نہ کھڑے وہ بیع جو تُسی کشمیر دنار بھی کھڑے یعنی نہ دخانہ خراب کر دیتا ہے یعنی نہ نا کھلو کے جو اپنے پیرانتیں کھڑے ہی ہن لگ گئے یعنی انہوں نے اپنی محنس سے اپنی قربانیوں سے ملک کو ازاد کروا ہی لیا ہے تو حضور تُسی بیع جاؤ یا کسی اور پرہ ہو کے کھڑے جو ہے جی تو اس طرح وہ فرما رہے تھے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے البتہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف بے شک استعمال ہو کیونکہ ہم تو مقدس لوگ ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ غیر ملکی افواج کو بلا کے لوگوں کو یعنی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیس سال میں کیا ہوا کتنے ملینز مارے گئے لیکن ہمیں تو پندرہ بیس کروڑ پندرہ بیس سرب ڈالر مل گیا وہ کھان پینگلی بھاگ بری تے دون کٹائے جمعہ چنک ہم نے لیا ڈالر ہم نے کمائے اور لیکچر بھی ہم دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف استعمال یعنی ان پر یہ پبند یا آپ پر نہیں اس طرح وہ فرما رہے تھے نمائندہ حکومت ہونی چاہیے افغانستان میں بندہ پوچھے پہلے اپنے ملک جو نمائندہ حکومت تے قیام کر لو یعنی وہاں پاکستان میں آپ انشور کرتے ہو کہ ہمیشہ یعنی اگر آپ سے آپ کی کتاب داری نہیں کرتا تو بے شک عوام کا اور ویلمنگ منڈیٹ اس کی ساتھ ہے تو آپ فراڈ سے دہشت گردی سے آپ وٹ کو چوری کر کے آپ مشینوں کو بٹھا کے آپ لوگوں کو ہانک کے بے ضمیر بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے نیازی کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو یہ نمائندہ حکومت پہلے وہ کہتے ہیں نا چیارٹی بگنز ایٹھ ہوم اول خیش بات درویش تو حضور پہلے اپنے ملک دشروع کرو ہیں جی اچھا اس طرح وہ فرما رہے تھے کشمیریوں کے وہ ساتھ ہیں اور سیاسی اور سفارتی احمیت جاری رکھیں گے یعنی بددوہ ہوا سیری صرف دین گے اوہ بھائی سیاسی اور سفارتی احمیت تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کا کام ملٹری احمیت ہے لیکن آپ تو ان کے حکم کے ماتاعت اور ان کی تابداری میں لوگوں کو اپنے ہی ٹاؤٹس کو گرفتار کر لیتے جو آپ نے خود دی پا لی تو بہر یہ سیاسی اور سفارتی احمیت یہ ہیجڑوں کا کام ہے سمپلی یعنی میرے الفاظ تو مچ سخت ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں سیاسی اور سفارتی احمیت تو کوئی بھی بندہ کر رہتے جیسے آپ فلسطین کی کرتے رہتے ہیں ہم مایانمر کی کرتے ہیں یعنی وہاں کے مظلوم لوگوں کی کرتے ہیں آپ ساکر پاکستان کے سربراہ ہیں آپ نے تین سال لیے یہ اس ڈرامے کے تحت ہیں کہ دیکھیں ہم کشمیر کو ازاد کروانے والے ہیں درمیان میں آدھا کام ہم چھوڑ نہیں سکتے تو اب سفارتی اور سیاسی حمیات پر آگئے ہیں حضور فوجی حمیات چاہی دی انہیں انہیں سفارتی سیاسی حمیات جیدی وہ کوئی بھی دے سکتا ہے تسی ویسے دن دے ہو بھی کوئی نہیں تسی میرا ٹانگ ٹانگ آدھ دو منٹ کھڑے ہو ایک ٹانگ تھے اس طرح وہ فرما رہے تھے کہ پاک لیکن پڑوس میں دیکھنے سے پہلے اپنے گھاری دیکھ لیتے کہ جب یہاں پر عوام پر آپ برست ہیں اور رولانہ یعنی آف انڈ آن یہ بات بی جی صاحب آئی اس بی آر فرماتے رہتے ہیں کہ فوج میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کس کے خلاف پاکستانیوں کے خلاف وہ بھئی غم و غصہ اگر پایا جاتا ہے تو وہ کشمیر کو بزور بازو زاد کروا دیں ساتھ ہی ملک ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ان سے چھڑا لیں ہمیں بھی پتا چلے کہ ان کو غصہ آتا ہے لیکن اس طرح مونی کرتے اور ادانہ یہ بیان داکھتے ہیں کہ بہت غم و غصہ کس بات پر کہ آئین کی پاسداری کرنے کی لوگ بات کیوں کرتے ہیں اس لئے انہیں بہت غصہ تو فوج کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج میں رشتہ نہ ہو تو ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے مثال وہی افغانستان کی بہی مثال پہلے اپنے گھر کی دیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پر جب رشتے اس طرح ہوتے ہیں تو کیا آشر ہوتا ہے تو اس لئے احضور تسی اپنا کام کرو مہربانی کر کے عوام ایک انریسٹرینڈ اور انریڈیوسڈ ایک مکمل ہولسوم حق دے اچھے اسے طرح فرما رہے ہیں کہ یعنی پاکستان کو قائد آزم کی سوچ کے مطابق اتدال پسند پورا امر اور جدید اسلامی فلاحی ریاست ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کی ایک پریکٹیکل اظہر خان صاحب ہے جو ما شاء اللہ اقل و دانش اور کردار کے کوئی اوپر والی چیز ہے جی تو دیکھیں اس اتدال پسند پورا امر جدید اسلامی فلاحی ریاست میں سب سے بڑی رکاوٹ جرنیل ہیں اور پھر ان کے جو آشیہ بردار ججز خدارہ ان سب ظلموں سے پچستان کو نجات لیں آپ لیکچر بظہر لوگوں کو دے رہتے لیکچر کے مخاطب تو آپ خود ہو آپ اپنے گریبان میں جھانکو اور آئینا دیکھو تو اس کے ساتھی جناب آپ سے اجاز جاتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی خدا حافظ